اس بار جو ہے پانچ لاکھ ایدی اپنی والدہ کو جب دی تو والدہ نے سبسکرائبر کے نام کر دی لگی اچھا جی یہاں پہ ایک بہت بڑا اعلان ضروری اعلان میں کرنے لگی ہوں غور سے سنیے گا رمضان کے نام کے اور انیتا کے نام کے کومنٹس اور وہ بھی وائرل کومنٹس ہیں اچھے کی ٹنڈ کر دی ساجد صاحب نے نام کا کنفیوزنگ بتا رہے تھے ساجد اور ستارہ اپنی ویڈیو میں بیبی کا نام ہی لکھا گیا تھا لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے ستارہ نے بولا تھا وہ دیں اور انہوں نے وہ دکھائیں اور اسلام آباد کا رش دیکھا بڑا زبردست سٹال لگے تھے خیر آکاش کو بھی دی دی ستارہ نے بچے اللہ غربت کسی کو اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے اور ستارہ نے کہا آپ بھی مہنڈی سیکھو آپ بھی مہنڈی سیکھو دیکھو بس بہا آ رہی تھی تک لڑے جوڑی جاگ گئے مہنڈی سیکھو اپنی کے بڑے نیبر کے کھڑ بولتے تھے میں نے دو چار دفعہ ویڈیو میں بولا ہے اس کے بعد وہ قکڑی غیب ہو گئے مجھے بعد میں پتا چلا مہاری نیبر جوہاں ہماری ویڈیو دیکھتی ہیں السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک میں امیدہ کیا رس ہوں گے مزے میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر مہجان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز پتلیز موٹیز سکیز گنڈیز سب کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک اور فیٹ فارٹ ہوں گے اپنے خرچے پہ خوش ہوں گے تو عید مبارک مہجان کی ٹوٹیو چھوٹی چھوٹیو پتلیز موٹیوز تو خیر سب کو بہت ساری عید مبارک ہماری طرف سے آج ہماری آج بھی عید ہے آج بھی سارا گومی گومی کریں گے آخیر مبارک سیٹی والے بھائی آئے عید مانگنے آئے ہو نہیں نہیں گیا ہم بان چکے ہیں نہیں ان کو ان کی عیدی پہلے دے دیتے ہیں ہم لوگ تو جی چناب کہتے ہیں کسی نے لکھا ہے یہ کہتے ہیں عثمانی ترکوں کے دمانے میں عید الفتر کی صبح جب مرد عید گاہ سے واپس گھر پہنچتے تو ان کی بیویاں گھروں کی صفائی سترائی سے فارغ ہو کر نئے کپڑے پہن چکی ہوتی تھی شوہر کے داخل ہونے پر ان کے آگے کہوہ پیش کر دیا جاتا تھا جنہیں پینے کے بعد وہ خالی پیالی لوٹانے کی بجائے خالی پیالی لوٹانے کی بجائے اس میں سونے کی انگوٹھی رکھ کر بیگمات کو بطور تحفہ پیش کرتے تھے اسے حق نمک کہا جاتا ہے حق نمک یہ ماہ رمضان میں سہری و افتاری میں بیگم کی تیاریوں اور خدمات کا شکریہ آدھا ہوتا تھا یہ حق نمک آج بھی سوڑان لیبیا سوریا اور افریقہ کے بعض علاقوں میں رائج ہے پاکستان میں پاکستان میں زیادہ تھی تو یہی کہتے ہیں تو کڑا گی پہی پھر کی ہویا کچھ لوگ تو خیر ایدی دے بھی رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ لڑ بھی رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی دل نہیں کرتا دل نہیں کرتا میں برداشت کی اس سٹیج پر ہوں اگر کوئی روٹ بھی جائے تو میرا دل نہیں کرتا اسے مناؤں اب کوئی جانے کا کہے تو دل کرتا ہے دروازے تک چھوڑ کر آؤں میں تو خود سے بیزار ہوں لوگوں کے نخرے کہاں سے رکھوں اب دل نہیں کرتا کوئی نہیں جی کوئی نہیں چھوڑ کے آیا کرے ہیں چھوڑ کے آیا کریں دروازے تک آپ جانا چاہتے ہیں اور کہا کہ آپ کے اتنے سارے سپورٹر ہیں اور آپ کو دل و جان سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ ایدی ان کو بانٹ دیں میری طرف سے تو بیٹے نے ایک بڑی چنگیری کہتے ہیں ہمارے ہیں چنگیر بھی کہتے ہیں نا تو اس میں رکھے دی چھابی کی شکل کی ہوتی ہے چمکی والی تو اس میں جب رکھے دی تو ماں نے دس پندرہ ہزار اٹھایا بس اور کہا کہ بیٹا یہ ان لوگوں میں بانٹو جو تم سے محبت کرتے ہیں تم جن کی وجہ سے ہو وائٹی پہ اور لوگ تمہیں اتنی محبت دیتے ہیں پیار دیتے ہیں تو یہ تم ان لوگوں میں بانٹ دو اور جو بھی تمہیں بچے ملیں اب ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یار یہ ڈکی مطلب وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں بے لاؤس محبت کرتے ہیں اور ڈکی ڈکی کی آوازیں لگاتے ہیں تو آپ جو ہے یہ ایدی ان لوگوں میں بانٹ دیں آپ کے بھائی ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں بے لاؤس محبت کرتے ہیں انہیں کیا آپ سے جو ہے فائدہ تو آپ یہ ان میں بانٹ دیں تو آج کل پیسے بانٹنے کا بڑا رواج ہے میں نے ایک اور بھی دیکھا ہے سوری یار میں اس کا نام لڑکے کا بھول رہی ہوں بڑا فیمس ہے ٹک ٹاکر وہ بھی پیسوں کی دتھیاں وہ لے کے جاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے اگر کسی نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو سو سو والی دتھی دس ہزار کی وہ ان کو دے دیتا ہے اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوتا تو ان کو بھی خالی نہیں لڑاتا ان کو بھی ایک ہزار کی دس والی دتھی جو ہوتی ہے پیسوں کی وہ دے دیتا ہے تو یہ پرموشن کی پرموشن بھی ہو گئی ہیلپ کی ہیلپ بھی ہو گئی تو خیر ساری میں اس لڑکے کا نام بھول رہی ہوں تو وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے لیکن اس بار جو ڈکی کی والدہ ہیں انہوں نے اتنا محبت کا مظاہرہ کیا اتنا پیار کا مظاہرہ کیا اچھا لگا خیر لین دن تو یہ بھی کرتے ہوں گے لازمی نہیں ہے کہ بتا کے ہی کریں چیارٹی وغیرہ لیکن یہ ایک خلوس اور محبت کی چیز تھی جو کہ مجھے بہت اچھی لگی ایسے جی یہاں پہ ایک بہت بڑا اعلان ضروری اعلان میں کرنے لگی ہوں غور سے سنیے گا پاکستانی بہنیں بہنیں بھائی اگر سن رہے ہیں تو یہ خبر یہاں کی ہے تو اس لیے ان لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہتے ہیں جب تک لالچی زندہ ہیں تو ٹھک بوکھے نہیں مرتے پلیز اویر رہیں اور نوکری کا جھانسہ دیکھیں یا کچھ لڑکیاں لڑکے جو ہیں نوکری کا جھانسہ دیتے ہیں اور کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ محبت کا جھانسہ دے کے ایسے عمر رسیدہ لوگوں کو جھانسہ دیتی ہیں ملنے کا اور پھر ان کو اگوا کر لیا جاتا ہے اور یہ کچھے کے لوگ ہیں اور وہ جو ہیں مختلف پنجاب کے شہروں میں پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ملتان کا بھی نام آرہا تھا لاہور کا آرہا تھا اور کونسا نام تھا اور ڈھیر سارے نام ہیں اس طرح کے جو پنجاب میں آتے ہیں اور سندھ تو ظاہر زیباتیں وہاں پہ تو ہے ہی ہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ایک خبر دی یہ پولیس کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لڑکیاں عشق کا جھانسہ دیتی ہیں بلاتی ہیں پھر اگوا کر لیتے ہیں پھر ان سے تاوان لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں پھر جا کے چھوڑتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو تشدد کیا جاتا ہے جو ان کو جو ہے عذیت دی جاتی ہے وہ بڑی مطلب دل برداشتہ ہوتی ہے بہت مطلب نازک صورتحال ہوتی ہے ویڈیوز بھی دیکھی گئی ہیں کئی وائرل ہوئی ہیں بقیدہ وہ لوگ خود کرتے ہیں اور اس کے بعد ابھی ایک اور واقعہ ہوئے لڑکے کو جو ہے جو ہے جوب کا جھانسہ دے کے وہاں پہ بلائیا گیا ہے پھر ایک پنجاب کے کسی شہر میں پھر اس کے بعد وہ لے گئی ہیں کچھے میں اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو بہت زیادہ مطلب تکلیف دی گردن پہ پور رکھ کے صدہ صدہ ایک کروڑ مانگا جاتا ہے یا ریڑ کروڑ یا اس طرح سے ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے پھر جا کے پانچ کروڑ چاس لاکھ پچیس لاکھ جس طرح سے بھی ان کی ڈیل ہوتی ہے ہو جائے مرنہ جو موٹی سامی ہوتی ہے یہ ایک لاہور کا بھی واقعہ ہوا تھا اس بندے نے خود ہی یہ ویڈیو بنائی تھی جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اس بندے نے کوئی دیئے تھے پچیس کروڑ اس نے دیئے تھے وہ کچھ زیادہ نامبر تھے ان پہ نظر رکھی جا رہی تھی تو ان کو جیم سے واپسی پہ لیا گیا تھا اٹھایا گیا تھا پھر ان کو لے گئے تھے اس کے بعد جو ان کی حالت کرتے ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے تو ایسی چیزوں سے پلیز بچیے اس کو کہتے ہیں ہنی ٹرپ یہ درانہ نہیں یہ جو ہے آویرنس کے لیے میں خبر دے رہی ہوں پلیز خدا آرہ آویر رہیں ایسی کسی بھی چیز میں مت پھسیے گا بہت دور طرح طریقے سے بلائی جاتا ہے پھر ان پہ نگرانی رکھی جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے غائب کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کی جو حالت کی جاتی ہے تو پھر اس کی فوٹوز اور پکچر اور چیزیں جو ہیں وائرل کروائی جاتی ہیں یا فیملی کو بھیجی جاتی ہیں تو اس ہنی ٹرپ سے پلیز بچیے خدا آرہ اپنے آپ کو بھی بچائیے اور لوگوں کو دوستوں کو سب میں آویرنس دینی چاہیے پولیس کا کہنا تھا کہ بھائی ہم لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ کئی بار اعلان کر چکے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ہماری خبر نہیں آگے تک جا رہی ابھی تک بھی یہ واقعات وارداتے چیزیں ہو رہی ہیں تو پلیز آپ لوگ آویر رہیں اب جاب کے جہاں سے دے کے پھر کیا جا رہا ہے پہلے اس سے پہلے جو ہے لڑکیاں ٹرپ کرتی تھی محبت اور عشق اور اس طرح سے پھر عمر رسیدہ لوگوں کو فساتی تھی اور ان سے پھر پیسہ لیتی تھی تو یہ تھی جناب خبر امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگ پلیز آگے سے آگے یہ خبر شیئر کیجئے گا اور پلیز دیجئے اپنے جاننے والوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے جتنے بھی آپ کے احباب ہلکا احباب ہیں ان تک یہ خبر پہنچا دی جائے تو بہت اچھا ہے اچھا جی یہاں پہ ابھی ہم ستارہ کے ولوگ کی بات کریں گے آئے ہائے رمضان چھا گیا ہے رمضان کے نام کے اور انیتا کے نام کے کومنٹس اور وہ بھی وائرل کومنٹس ہیں یوزر نام کی آئی ڈی ہیں اور وہ لکھتی ہیں انیتا اور رمضان کام بہت نیت کے ساتھ کر رہے ہیں اور نیڈ کرتے ہیں پوری ذمہ داری سے تو وہ آج کے جو مطلب جو کل کا جو ولوگ ہم نے دیکھا ہے ستارہ کا اس میں انہوں نے کافی چیزیں ہمیں دکھائی ہیں جیسے گاڑی ساف کرنا چمکا دینا گاڑی اور ستارہ جب آئی اور اس نے کہا یہ تو نئی گاڑی لگ رہی ہے تو اس نے کہا میں نے شیمپو سے اسے دویا اور نیڈ کلین اور صاف ستری گاڑی کر دیئے اس طرح سے پھر وہ گھر میں لائٹنگ لگاتا نظر آیا باہر سبزی لے کے آنا جیسے سوئیاں لے کے آنا جیسے مطلب کوئی بھی باہر اندر کا کام ہے وہ اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو لوگ ستارہ کے جو کومنٹ سیکشن ہے اب اس چیز سے بھرا پڑا ہے کہ یہ لوگ نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں کچھ لوگ ڈرے بھی ہوئے ہیں کہ یار سٹارڈنگ میں تو ہر بندہ اچھا ہوتا ہے بعد میں بعد میں سارا کچھ آہستہ 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 اپنا رنگ دکھانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے جناب کافی لوگ ڈرے بھی ہوئے ہیں خیر یہاں پہ ستارہ کا بلوگ دیکھنے میں ملا تو صبح صبح بچے کی ٹینڈ کی ساجد صاحب نے بچے کی ٹینڈ کر دی ساجد صاحب نے اور وہ اس طرح ایسے واپس کر کے لگا رہے تھے تو میرا حال سے وہ ایسے کیا جاتا ہے اس طرف ایسے کی طرف وہ بال جو ہٹاتے ہیں ہٹاتے ہیں یہ ہمارے بڑے کہتے ہوتے تھے کہ اگر الٹا بھیر ہو تو پھر وہ بال جو ہے سیٹنگ میں نہیں آتے تو اب اللہ بہتر جانے اب سچ چاہیا نہیں ہے خیر بال جب بڑے ہو جاتے ہیں کنگی شنگی کرنے سے میرا حال میں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لیکن ساجے صاحب نے ٹنڈ کی بیبی کی ساتھویں دن کرتے ہیں ساتھویں دن کرتے ہیں کچھ لوگ تو جلدی بھی کر دیتے ہیں کچھ لوگ وہ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو بال ہوتے ہیں اس کے نام کی چاندی یا جو صحبہ حیثیت ہو چاندی یا پیسے یا سکے یا سونا بال کی برابر رکھ کے تو آپ جو ہے وہ خیرات کر دیں مطلب سر کا صدقہ دے دیا جاتا ہے بچے کا تو خیر مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا 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 نہیں کیا زیادہ تر لوگ پھینک بھی دیتے ہیں تو جناب یہ ٹینڈ کروائی گئی بیبی کی اور اس کے بعد فل لائٹنگ شیٹنگ چاند چاند ستارے ہیں چاند رات چاند رات کو ستارہ نے اپنے ٹی وی لانچ میں اور اپنے گھر میں چاند ستارے لگا دیئے چم چما رہے تھے بہت پیاری لگ رہی تھی لائٹنگ اچھا لگا گھر کی یہ رونک دیکھ کے اور زیادہ تر ستارہ کو یہ بھی کومنٹس آ رہے ہیں کہ آپ کے ولوگ سے ہمیں لگا کہ واقعی رمضان شریف بھی ہے اور عید بھی ہے کیونکہ ہم نے چونیاں دیکھی مہندی دیکھی عید کی پیکنگ دیکھی عید آئی بھی سئی مطلب عیدی عیدی آئی بھی سئی آپ کو ملی بھی سئی اور آپ نے بانٹی بھی سئی عیدی تو یہ بہت اچھا مطلب ہمیں لگا اور آپ کے ولوگ سے لگا کہ واقعی عید ہے اور رمضان شریف چل رہا ہے تو یہ ہمیں آپ کے ولوگ سے دیکھنے کو ملا اس طرح سے ان کو کومنٹس آ رہے تھے ستارہ کو آج یہاں پہ جو ہے ستارہ نے گاڑی بھی دکھائی تو جب جانے لگی تو بڑی حیرت ہوئی کہ یار گاڑی بڑی چمکا دی ہے اس نے تو وہ پھر اس نے رمضان نے بتایا کہ ہاں یہ جو ہے میں نے اس کو چمکایا ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے ستارہ نے عید پہ جناب گھر میں کھانا وغیرہ بھی خود بناتے ہوئے ہمیں دکھایا جیسے کباب اور اس کے بعد جو ہے کوفتے وغیرہ کا وہ جو بنایا انہوں نے مکسٹر وغیرہ بنایا اس کے بعد دودھ سمئیوں کے لئے دودھ جو ہے وہ چولے پہ رکھا وہ سمئیاں بھی بنگوائیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس طرح کی تیاری شیاری ہمیں دکھائیں اور اس کے بعد جو ہے باہر بھی ستارہ نے کہا کہ پہلے دن تو ہم گھر میں کھانے شانے بنائیں گے دوسرے دن ہم باہر جا کے کھانے کھائیں گے ہم تو پہلے ہی دن باہر چلے گئے ہم کھانا کھانے باہر ہی گئے آج میں ولوگ ڈالوں گی آپ لوگ دیکھنا نوشین ملتانی ویلوگ والے چینل پہ میرا ولوگ آئے گا دوسرے دن باہر جائیں گے اور جناب عید پہ گھر میں کھانا شانب انہوں نے کہا کہ کہ ہم لوگوں نے نام جو ہے وہ رکھ لیا ہے تو اس کے بعد پھر نام مطلب کیوں چینج کیا گیا تو ساجد اور سدارہ نے کہا کہ دیکھیں یہ ہم سے پوچھا تو گیا تھا لیکن کوسر جو ہے وہ نید میں تھی ساجد صاحب فون نہیں اڑھا رہے تھے تو ہم لوگوں نے ایک نام بتایا تو تھا لیکن انہوں نے پھر بھی وہ مطلب سمجھا جو بھی تھا ان کی آپس کی جو بات سمجھ مجھے نہیں آرہی تھی کیا کہنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوسر کا بیبی لکھا کوسر بیبی لکھا نام کی کنفیوزنگ تھی تو کوسر بیبی لکھا گیا ہے تو ابھی نام جو ہے جو ہم نے رکھا ہے وہی ہے تو نام لوگ کہہ رہے ہیں کہ چینج کیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کوسر کے بیبی کا نام ہی لکھا گیا تھا لیکن مجھے الگ سے سنا رہا ہے کسی ویڈیو میں تو بہت پیارا نام ہے وہ والا بھی ٹھیک ہے جی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے وہ نام جو ہے نہیں رکھا تھا انہوں نے کوسر بیبی لکھا تھا لیکن لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے ستارہ جی نے بولا تھا کہ مصطفیٰ نے نام بتایا تھا ہم نے پھر وہ رکھ لیا تھا اس پیپر میں وہ لکھوایا تھا اب کیا کنفیوزنگ ہے کیا کنفیوزنگ نہیں ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا لیکن میں نے جو نام سنایا کہیں پہ وہ بہت خوبصورت نام ہے مجھے وہ نام بہت پسند ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ خود ہی وہ نویل کریں گے تو پتہ نہیں لیکن جب انہوں نے خود بتا دیا کہ ہم نے عبدالاہد یا محمد آہد رکھ دیا ہے تو اسو کے وہ بھی بہت خوبصورت نام ہے ٹھیک ہے جی خیر ستارہ نے عید کے کپڑے بیبی کے شاپنگ کیے وہ بھی اچھے ڈرسز تھے اور اس کے بعد رستے میں جناب ان کو اتنی ساری عیدی بھی ملی وہ بھی ستارہ نے دکھائیں ڈھیر ساری تائرہ سسٹر نے اور ان کی سسٹر نے اور اس کے بعد عرفان بھائی جو ہے ان لوگوں نے ان کو رستے میں ہی عیدیز اتنی ساری عیدیز تھی وہ دیں اور انہوں نے وہ دکھائیں اور اس کے بعد جو ہے ڈگگی بھری پڑی تھی عیدی سے ڈیبی کے کپڑے لیا اور جناب اس کے بعد جو ہے چاند رات انہوں نے بڑے اچھے سے مرائی باہر جا کے مرائی ہیں اور خیر ستارہ نے اسے جو ہے عرفان بھائی والی عیدی فی الحل دکھائی دوسری عیدی انہوں نے کہا ہم کل دکھائیں گے اور بچے کے کپڑے جناب بڑے آگئے سائز میں ظاہر سی بات ہے سوا مہینے کے کپڑے جو ہیں وہ عید کے جو کرتا اور اس طرح پنجامہ ہوتے ہیں وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ڈیڑھ مہینے دو مہینے اس طرح کے ہوتے ہیں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے زائدہ بچہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے ان کے تھوڑے سے ان کو سائز میں بڑے آتے ہیں تو وہ چھوٹے کیے کاؤسر نے بڑے آگئے تھے ستارہ سے تو زیرو سائز وہ ہی تھا جو اس بچے کو ہی بڑا ہو رہا تھا تو ڈیڑھ مہینے بعد وہ صحیح آئے گا لیکن کاؤسر نے پہنانے تھے تو انہوں نے چھوٹے کر لیا خود ہی ستارہ نے سوائیاں وغیرہ بنائی کفتے کباب کا جو نا وہ مثالہ جو ہے وہ بھی بتایا کہ ہم عید پہ یہ بنانے لگے ہیں اور سب کو لے کے گئیں بچوں کو انیتہ کو خود بھی مہندی شندی لگوانے گئے اسلام آباد کا رش دیکھا بڑا زبردست سٹال لگے تھے چوڑیوں کے مہندی کے بہت زبردست قسم سے لگ رہا تھا کہ واقعی چاند رات ہے اور ان لوگوں کو تو ساری رات لگ گئی اپنا مہندی لگوانے میں لائن لگی ہوئی تھی زائد سے باتیں رش تھا اور اچانک سے بتایا گیا انتیس روزے کا کہ وہی عید جو ہے وہ صبح ہے زائد سے باتیں لیڈیز ساری باہر ہی کلاتی ہیں پولر پہ بھی رش ہوتا ہے تو پھر انہوں نے سٹال سے جا کے لگوائیں اور اس کے بعد جو ہے آیت کو باربی والی ڈال باربی ڈال والی مہندی لگوانی تھی وہ بھی پنک والی اور لگواتے لگواتے سو گئی اس کی جو یہ باتیں تھی مجھے بہت پساند آئی بڑا اچھا لگ رہا تھا جب وہ کہہ رہی تھی ماما میں نے باربی ڈال والی پنک والی لگوانی ہے میں دی اتنا اچھا لگ رہا تھا اس کی یہ باتیں سن کے خیر آکاش کو بھی دی دی ستارہ نے بچوں اتنا پیارا مطلب بچے ہیں اللہ غربت کسی کو نہ دلائے اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے پتہ نہیں بالد ہے نہیں ہے کیا مجبوری ہے وہ دوٹے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کسی کی کیا مجبوری ہوتی ہے ورنہ اس عمر کے بچے تو کھیل رہے ہوتے ہیں اس عمر کے بچے تو فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں اس عمر کے بچے تو کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں اس عمر کے بچے تو زد کرتے ہیں میں نے ماما اید کے کپڑے لینے ہیں میں نے جوتے لینے ہیں لیکن یہ اپنی فیملی کے لیے پیسہ کمارا ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے اور اس بچے کو ستارہ نے ہزار رپیہ دیا عیدی کا بچہ خوش ہو گیا آکاش نام کا بچہ ہے اور ستارہ نے کہا آپ بھی مہنڈی سیکھو آپ بھی مہنڈی سیکھو دیکھو آپ دوبٹے لے کے بیٹھے ہو اس سے بہتر ہے آپ مہنڈی سیکھو آپ کے پاس بھی راش ہوگا آپ کے پاس بھی لوگ آئیں گے اور اچھی پرائز میں مہنڈی لگا رہے ہوتے ہیں فٹا فٹا لوگ لگا رہے ہوتے ہیں مہدی جلدی جلدی مجھے اچھا لگا ستارہ نے اس بچے کو ایدی دی بہت اچھا لگا آکاش کو جو ایدی دی اور وہ بچہ خوش ہو گیا بہت اچھا لگا اور ستارہ نے جناب اتنا لیٹ مہدی لگوائی کہ صبح کی ازانیں شیرو ہو گئیں اتنی لیٹ مہدی لگوائی اتنا رش تھا کہ ساجر صاحب آیت وہ لوگ گاڑی میں سو گئے وہ لوگ گاڑی میں انہوں نے نیند پوری کر لی اور صبح کے سوہ چار ہو گئے تقریبا ان کو گھر آتے آتے چار بجے تک تقریبا انہوں نے مہدی لگوائی اور دن بھی ہو گیا پھر واپسی پہ آکے ستارہ نے دیکھا کہ ابھی میں نے دودھ ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اب میں اس کو سمجھیاں بنا رہی ہوں تو وہ بھی ہمیں دکھائی انہوں نے جھولے پہ بیٹھ کے چیک بھی کی اور اممہ کی بھی یاد آئی کہ اممہ ایسے عیدی مطلب عید پہ سمجھیاں بناتی تھی بڑا اچھا لگتا تھا اور اس کے بعد جو ہے صبح کے عزانے بھی ہو رہی تھی جب یہ لوگ گھر لوٹے ہیں اور پھر پیزا شیزا لے کے آئے بھوک لگی ہوئی تھی تو رمضان بھی جاگ رہا تھا رمضان بھی لائٹنگ میں لگا ہوا تھا مصطفیٰ بھی جاگ رہا تھا خیر اس کے بعد جو ہے اسلام آباد کی رونکے دیکھ کے مجھے تو بڑا اچھا لگا ہمیں بھی پتا چلا کہ یہاں پہ بھی رونکے ہوتی ہیں یہاں پہ بھی سٹال لگتے ہیں یہاں پہ بھی ایسے مہندی چوڑیاں ہیں اس طرح سے رونک ہوتی ہے مزہ آ جاتا ہے تو مرگ کی آوازیں بھی صبح صبح آ رہی تھی میں کہا ساجد دے کوکڑ جاگ گئے ساجد دے کوکڑ جاگ گئے ملے والے تو تنگ ہوتے ہوں کہ ساجد بھئی کوکڑ کو ہمارے نیبر کے کوکڑ بولتے تھے میں نے دو چار دفعہ ویڈیو پہ بولا ہے اس کے بعد وہ کوکڑی غائب ہو گئے ہیں مجھے بعد میں پتا چلا ہماری نیبر جو ہے ہماری ویڈیو دیکھتی ہیں ہی اللہ میں بڑی ہسی پھر اس کے بعد ان کے کوکڑی غائب ہو گئے ورنہ کوکڑ کو آواز لگ رہی ہوتی دی خیر جی اس کے ساتھ یہ بھی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ جیرے سبسکرائب کرتے پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ